یہ راتیں بھی موسم ندی کا کنارہ چنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم خو گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہتی نگاہیں لوانی لگا زندگی کا مزار یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ چنچل ہوا کہا تو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا چنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم خو گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہتی نگاہیں لوانی لگا زندگی کا مزار یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ چنچل ہوا موسیقی کیا ہے آڈیشنز دینے سارے گا مپا لین چمس میں اور یہ سینئر میں ملا پہلا پہلا آڈیشن تھا تو ایکسائٹمنٹ تھا اور امیدیں ویسے کچھ میں لاتی نہیں کبھی بھی نہیں لاتی بس سٹینڈر تھری میں میرا پہلا آڈیشن تھا اس میں میں پہلی اور آخری بار آڈیشن میں ریجیکٹ ہو کے روئی تھی اس کے بعد میں آجتے کبھی نہیں روئی ہوں ریجیکٹ ہوا تو کوئی نہیں میں دوبارہ ٹرائی کروں گی سنگیت میں تو پوری زندگی ہے تو اس کو چھوڑ کے مطلب ہم جب بچے جب پیدا ہوتے ہیں تب سے تو سنگیت کی جوارنی شروع ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے تو ماں تو اس کو سنگیت گا کے ہی چھپ کراتی ہے کبھی کبھی اس کو جو ایسے تھپ تھوا کر تو وہ ایک بیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں بھی سنگیت ہوتا ہے تو سنگیت کو چھوڑ کے ہم زندگی کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے کتنا سال سے گانا سکھ رہے ہیں میں کافی چھ سال سے گانا سکھ رہے ہیں تو عمر کتنا ہے سولہ سال ہے اہاں پہ جو اوڈیشن کا اندر کے ایکسپرین کیسا اچھا تھا مطلب ایک گانا سنے وہ کافی دس گیارہ جوری میمبرز تھے میں جب گئی تو انہوں نے کہا تو میں دیکھ کے اچھا لگا کہ ایک دم خوش ہو کے آئی ہو ایک کانٹسٹینٹ ایسی ہے جو پوزیٹیو وائب ایک دم خوش ہو کے آ رہے ہیں تو میرے پہلے بھی کچھ کانٹسٹینٹس تھے وہ کافی ایک دم سیریز ہو کے ایک دم پریشر ککر بن کے گائے تھے اور میں ایک دم سلی گر اپنے اچھا لگ رہا ہے اور ریجیکٹ ہوئی تو کوئی بات نہیں میں دوبارہ ٹرائے کروں گی پیرنس لوگ کیا کرتی ہیں سابٹ کرتے ہیں تم کو بہت ہاں بہت سپورٹ کرتی ہیں ان کے سپورٹ کے بینہ تو میں یہاں تک پہوچ بھی نہیں پاتی اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا